پرامے کے اگدیک ساتھ میں آپ دیکھیں کہ رباب کے اببو نے عدیل کے گیرہ تنگ کر لیا ہے وہ جان چکے ہیں کہ عدیل پاکستان میں بزنس میں دھوکہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل اور نتاشا کس طرح مجھ سے دھوکہ کر رہے ہیں وہ سوچتی ہے کہ عدیل کس طرح مجھ سے پیار کا اظہار کرتا ہے اور جھوٹ پولتا ہے وہ سوچتی ہے کہ پاکستان پہلی بھی پرست میں جائے گی اور عدیل کو سارے معاملات سے بے دخل کر دے گی وہ اس سے سوال ضرور کرے گی کہ اس نے اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا وہ سوچتی ہے کہ نتاشا تو آسلین کا سانپ ہے مصطفہ شرجینہ کے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلافات پھڑنے لگتے ہیں مصطفہ شرجینہ کے ساتھ بہت تلق زبان استعمال کرتا ہے اور بہت تلق بولتا ہے وہ خود بھی بہت ڈس ہارٹ ہو چکا ہے اور خواب بھی دیکھنا نہیں چاہتا جبکہ شرجینہ اسے کہتی ہے کہ ایک بار وہ خوش تو ہو کر دیکھے ایک بار کوشش تو کرے مصطفہ کہتا ہے کہ میں تو اب ایسا ہی ہوں کیونکہ میری حسی وقت نے اڑا دی ہے اور غائب کرتی ہے مصطفہ جب اپنی ذمہ داریوں کا سوچتا ہے تو وہ کافی تلق ہونے لگتا ہے اور اسی طرح تلقیوں میں بولنے لگتا ہے شرجینہ اسے کہتی ہے کہ وہ خوش ہوا کرے اس طرح ہر وقت تلق بھنکے نہ بیٹھا کرے تو مصطفہ کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں تمہیں میری ساتھ ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا شرجینہ مصطفہ کے اس روئیے سے بہت پریشان ہوتی ہے اور آہستہ ہستہ اس سے دور ہونے لگتی ہے